بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طالبہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جماعت حشتم میں سبق شہید پاکستان کے ساتھ حاضر ہیں جو کہ آپ کی اردوی کتاب صفحہ نمبر 26 پہ موجود ہے سبق کی بلند خانی سے پہلے آپ کو دوبارہ یاد دہانی کرا دیں کہ جب بھی ہم سبق کی بلند خانی کرتے ہیں تو ترتیب یہ ہوتی ہے کہ ہم کچھ الفاظ جو کہ نئے الفاظ ہوتے ہیں ان کو انڈر لائن کروائے جاتا ہے اور بعد میں نغوث سے اس کے معانی تلاش کر کے آپ اپنی کاپی میں لکھ لیتے ہیں تو امید ہے کہ سابقہ ہدایت کے مطابق پینسل اور ضروری سٹیشنری کا سامان آپ کے باس موجود ہوگا سبق کو توجہ کے ساتھ پڑھیں گے اور ہدایت کے مطابق اس کو لے کر چلیں بسم اللہ الرحمن الرحیم شہید پاکستان یعنی پاکستان کا شہید ملک اور قوم کی سچی اور بیلوس خدمت کرنے والے بیلوس کو انڈر لائن کر لیں گے بیلوس خدمت کرنے والے قوم کے دلوں میں ہمیشہ زندہ رہتے ہیں اور تاریخ کے صفحات میں ان کے نام جگمگاتے رہتے ہیں حکیم عمد سعید شہید بھی انہی شخصیتوں میں سے ہیں جنہوں نے قوم کی تعلیم اور صحت کے لیے اپنی زندگی وقف کر دی تھی وقف کرنا انڈر لائن کر لیں گے اس کے معنی لئے الفاظ میں جب لکھیں گے تو وقف کرنا لکھیے گا شہید پاکستان حکیم عمد سعید نو جنوری انیس سو بیس کو دہلی میں پیدا ہوئی اس پوری معلومات کو آپ انڈر لائن کر لیں اس طرح کی جو معلومات ہوتی ہے اس میں جوابات بھی بنتے ہیں اس کے علاوہ ہم سیکیوز میں سے بھی اس طرح کی چیزیں شامل کی جاتی ہیں تو یہ بات انڈر لائن کر لیں کہ حکیم عمد سعید نو جنوری انیس سو بیس کو دہلی میں پیدا ہوئے آپ کے بزرگ چینی ترکستان سے حجرت کر کے پشاور اور ملتان ہوتے ہوئے دہلی پہنچے تھے آپ کے والد کا نام حافظ عبد المجید تھا والد کا نام بھی انڈر لائن کر لیں یاد رکھنے کی چیز ہے کہ آپ کے والد کا نام حافظ عبد المجید تھا آپ ابھی دو سال کہتے ہیں کہ یتیم ہو گئے یعنی آپ کے والد کا انتقال ہو گیا چنانچہ آپ کی والدہ رابیہ ہندی والدہ کا نام بھی انڈر لائن کر لیں آپ کی والدہ رابیہ ہندی نے آپ کی پرورش اور بڑے بھائی حکیم محمد عقد الحمید نے تربیت کی حکیم عبد الحمید انہوں نے آپ کی تربیت کی حکیم محمد سید بچپن ہی سے ذہین اور محنتی تھے نو سال کی عمر میں قرآن مجید حفظ کر لیا اس کو بھی انڈر لائن کرنے یاد رکھنے کے لیے کہ آپ نے نو سال کی عمر میں قرآن حفظ کر لیا تھے ابتدائی دینی تعلیم گھری بر حاصل کی اردو کے علاوہ فارسی عربی اور انگریزی قابل اسادیدہ سے سیکھی انیس سنتالیس میں آپ نے حکیم اجمل خان کے قائم کردہ طبی کالج سے طبقہ آلہ امتحان پاس کیا اس کو یاد رکھیں گے کہ آپ نے کس سن میں طبقہ آلہ امتحان پاس کیا تھا انیس سنتالیس میں اور مریضوں کی خدمت کرنے لگے اپنے بڑے بھائی حکیم عبد الحمید کے ساتھ مشرقی طب اور دوہ سازی کے ادارے ہمدرد کو ترقی دینے میں مصروف ہو گئے حکیم عمد سعید کو قائد اعظم محمد علی جنہ سے بہت عقیدت تھی اس کو انڈر لائن کریں گے آپ دہلی میں قائد اعظم کے گھر جایا کرتے تھے اور محترمہ فاطمہ جنہ بھی آپ کو بہت عزیز رکھتی تھی آپ بچہ مسلم لیگ میں شامل رہے تھے قیام پاکستان کے بعد آپ نے ہندوستان میں رہنا پسند نہیں کیا اپنا کاروبار اور اپنی جائدات چھوڑ کر 9 جنوری 1948 کو حجرت کر کے پاکستان آگئے حجرت کی تاریخ نوٹ بھی کر لیں گے اور اس کو اگر تھوڑا غور سے دیکھیں تو 9 جنوری آپ کی تاریخ پیدائش بھی ہے اور 9 جنوری آپ کی حجرت کی تاریخ بھی جب آپ نے حجرت کرنی ہندوستان سے اور پاکستان تشریف لے کیوں آئے حجرت کر کے تاکہ اس نئے ملک کی خدمت کریں اور عوام کی صحت اور تعلیم کے لیے اپنے عظم کے مطابق کام کر سکیں عظم کو بھی انڈرلائن کر لیں پاکستان میں حکیم عمد صعید شہید کو ابتداء میں بڑی مشکلات پیش آئیں ہر کام نئے سرے سے کرنا پڑا لیکن انہوں نے حمد نہ ہاری اور پاکستانی عمام کو جہالت اور بیماریوں سے نجات دلانے کے لیے رات دن محنت کی سفر نمبر 27 کو دیکھیں انہوں نے ابتداء میں ایک سکول نے استاد کی حیثیت سے خدمات انجام دی وہ پھر کلانچی میں ایک کمرہ کرائے پر لے کر معمولی سے سرمایہ سے سرمایہ اس کو سرمایہ کر کے لوگوں سے تلاش کریں گے سرمایہ معمولی سے سرمایہ سے حمد مدب مدب کلانک قائم کیا اور پاکستان میں پیدا ہونے والی جڑی بوٹیوں جڑی بوٹیاں دیکھ لیجئے گا اس کا مثلا یہ وہ درختوں کے پتے پھول وغیرہ ہوتے ہیں جن سے دوائیاں بنائی جاتی ہیں ان کو جڑی بوٹیاں کہا جاتا ہے تو پاکستان میں پیدا ہونے والی جڑی بوٹیوں سے دوائیں تیار کر کے بیماریوں خلاف جہاد شروع کیا حمدر دوخانہ جس کے حکیم عمد سعید تنہا مالک تھے انیس سو تری پن میں قوم کے نام وقف کر کے اس کی آمدنی طب سہت اور تعلیم کے فروغ کے لیے وقف کر دی اور خود نکرہ کی حیثے سے کام کرنے لگے حکیم عمد سعید کو انہوں نے حالوں کی تعلیم و تربیت سے خصوصی دلچسپی تھی اس مقصد کے لیے انہوں نے کئی اہم منصوبے بھی شروع کیا منصوبے کیا تھے انیس سو تری پن میں بچوں کا رسالہ انہوں نے حال شائع کیا انہوں نے حال کو بھی الفاظ کو دیکھ لیں گے اس کے معنی کیا بنتے ہیں بچوں کے لیے پاکیزہ اور مفید کتابیں شائع کیا جو لفظ انڈرلائن کروائے جا رہے ہیں ان کو لوغسین کے معنی دیکھ کے لکھیں گیا بچوں کے لیے پاکیزہ اور مفید کتابیں شائع کرنے کے لیے نونحال عدب کا شعبہ انیس سو اٹھاسی میں قائم کیا خود بھی نونحالوں کے لیے سو سے زائد کتابیں لکھیں ایک بہت اعلی درجہ کا سکول ہمدر پبلک سکول کے نام سے قائم کیا اور نونحالوں کو جمہوری طور طریقے سکھانے کے لیے نونحال اسمبلی کا سلسلہ شروع کیا حکیم عمد صحیح شہید ایک طرح بچوں کو علم اور اخلاق سے آراستہ کرنے کے لیے آراستہ کرنے کے لیے نئی نئی راہیں سوچتے اور ان پر عمل کرتے تو دوسری طرف وہ نوجوانوں کو میاری تعلیم دینے کے لیے بھی فکر مند رہتے تھے چنانچہ انہوں نے صرف اپنے وسائل سے علم و ثقافت کا ایک بہت بڑا علمی دارہ مدینہ الحکمت قائم کیا اور اس میں آلہ درجہ کی حمدرد یونیورسٹی بھی قائم کی اس یونیورسٹی میں میڈیکل کی پدیم اور جدید پدیم اور جدید تعلیم کے الگ الگ کالیج ہیں جہاں تعلیم پا کر حکیم اور ڈاکٹر پورے ملکی خدمت کرتے ہیں ان کے علاوہ حمدرد یونیورسٹی میں علوم انسرام بندبس کرنا علوم انسرام کا مطلب وہ علم جس میں جس کو ہم مینجمنٹ بھی کہتے ہیں انفارمیشن ٹیکنالوجی وغیرے کی بہترین تعلیم دی جاتی ہے یہی نہیں بلکہ خدمت خلق کے اور بھی بہت سے کام اسی حمدرد فانڈیشن ادارے کے تحت ہوتے ہیں جو حکیم سعید نے انیس سو چونسٹھ میں قائم کیا تھا انیس سو چونسٹھ میں حکیم عمد سعید شہید کو ستارہ انتیاز کا اعزاز دیا گیا پھر صدر پاکستان نے حکیم عمد سعید کی شہادت کے بعد پاکستان کا آلہ ترین سویل عمد نشان انتیاز دیا ان کے یومیں ولادت کے حوالے سے حکومت پاکستان نے نو جنوری کو بچوں کا قومی دن فرار دیا یہ نشان انتیاز اس ستارہ انتیاز اعزازات ہوتے ہیں جو خدمات کے سلے میں حکومتیں دیتی ہیں پہلے زمانے میں اعزازی طور پر نام دیے جاتے تھے جو القاب کہلاتے تھے اب اوناموں کی جگہ مختلف سرکاری طور پر شیلڈ میڈنز وغیرہ دیے جاتے ہیں جو کیونکہ خدمت کے اعتراف کا اظہار ہوتا ہے تو اس طرح حکیم عمد سعید تو ستارہ انتیاز اور پاکستان کا سویل ترین نشان سویل ترین سویل عزاز یعنی جو سویلینز عام شہریوں کو دیا جاتا ہے ایک تو فورسز کے لوگ ہوتے ہیں ان کو دیا جاتا ہے ایک سویلینز یعنی عام شہری ہوتے ہیں ان کو دیا جاتا ہے تو جو سب سے بڑا اعزاز سویلینز کا نشان انتیاز وہ بھی حکیم سعید کو دیا گیا ہے حکیم عمد سعید وفاقی وزیر بھی رہے اور صبح سے ان کے گورنر بھی لیکن انہوں نے یہ خدمات بلا معاوضہ یعنی بغیر اجرت کے بغیر پیسوں کے انجام دیں اور اس دوران انہوں نے مریضوں کے علاج کرنا بھی نہ چھوڑا اور نہ دوسرے فلاحی کام بند کیے حکیم عمد سعید شہید کی زندگی نہایت سادہ تھی ہمیشہ سپید لباس پہنتے تھے وہ ہر ایک سے اخلاق سے ملتے تھے معمولی سے معمولی آدمی بھی ان سے اپنا علاج کرا سکتا تھا وہ وقت بڑے پابند تھے اور دوسروں کو بھی اس کی تلقین کرتے تھے فرماتے تھے انہوں نے کبھی زمین خریدی اور نہ ہی ان کی کوئی جاگیر تھی انہوں نے کوئی جاہداد نہیں بنائی وہ ہر قسم کا تعصب ختم کر کے تعصب کو انڈرلائن کر لیں وہ ہر قسم کا تعصب ختم کر کے تمام پاکستانیوں میں اتحاد اور محبت پیدا کرنا چاہتے تھے وہ ایک عبادت گزار مسلمان تھے وہ ہر ایک پاکستانی میں اسلامی اخلاق پیدا کرنا چاہتے تھے خدمت خلق حکیم عمد سعید شہید کی زندگی کا اولین مقصد تھا اولین کے معنی دیکھیں اولین مقصد تھا حکیم سعید زندگی کا اولین مقصد سب یہ سوال بنے تو اس کا جواب یہی سے دیکھا جائے گا کہ انیس زندگی کا اولین مقصد خدمت خلق تھا اور خدمت کرتے ہوئے انہوں نے اپنی جان دی سترہ اکتوبر انیس سو اٹھانوے کو نے شہید کر دیا گیا انڈرلائن کریں گے تاریخ کو حکیم عمد سعید شہید کا نعرہ تھا پاکستان سے محبت کرو پاکستان کی تعمیر کرو یہ حکیم عمد سعید جو کہ پاکستانی خدمات کی تاریخ میں اگر دیکھا جائے تو ایک ایسا نام ہے کہ شاید دوسری مثال ہمیں نظر نہیں آتی اور ایسے ہی لوگ ہوتے ہیں جن کی بنیادتے ملک ترقی کرتے ہیں قوم قربانیاں دیتی ہیں تو یہ ایسی ہستیاں ہیں جن کے ہمیں سامنے رکھ کے اپنی زندگی بنانی چاہیے ہمارے سارے کام ملک اور قوم کے ہونے چاہیے ملک اور قوم کی خدمت کے جذبے سرشارہ میں ہونے چاہیے اور جلے نے ہمیں صلاحیتیں دی ہیں ان کو پاکستان اور اپنی قوم اور اپنے ملک کے لیے استعمال کرنا چاہیے جس ملک کے ہم پر بہت احسانات ہیں اور اس میں جتنی اس کے لیے ہم قربانیتیں وہ کم ہیں آج کا سبق ہم یہی پر ختم کرتے ہیں بلند خانی مکمل ہو گئی دوسرے لیکچر میں انشاءاللہ سوال جواب دیکھیں گے جب تک کے لیے اجازت ڈائری آپ لکھ لیں کہ سبق کے الفاظ معنی تحریب کریں سبق کے الفاظ معنی سبق شہید پاکستان کے جو لفظ انڈر لائن کروائے گئے ان کے معنی تلاش کر کے لکھیں گے دوسری ویڈیو میں انشاءاللہ ہم اس کے سوال جواب دیکھیں گے جب تک کے لیے اجازت السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ